موسیقی پہلا سیمویل اور اس کا چوتھا باب جو بائیس آیات پر مشتمل ہے اور سیمویل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی اور اسرائیلی فلسطیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن ازر کے آس پاس ڈیرے لگائے اور فلسطیوں نے افیق میں خیمے کھڑے کیے اور فلسطیوں نے اسرائیل کے مقابلے کے لیے صف آرائی کی اور جب وہ بہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطیوں سے شکست کھائی اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھے قریباً چار ہزار آدمی قتل کیے اور جب وہ لوگ لشکرگاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداوند نے ہم کو فلسطیوں کے سامنے کیوں شکست دی آؤ ہم خداوند کے اہد کا سندوق سیلہ سے اپنے پاس لے آئیں تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے سو انہوں نے سیلہ میں لوگ بھیجے اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے اہد کے سندوق کو وہاں سے لے آئے اور ایلی کے دونوں بیٹے ہفنی اور فنحاس خدا کے اہد کے سندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے اور جب خداوند کے اہد کا سندوق لشکرگاہ میں پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی اور فلسطیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہے پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا سندوق لشکرگاہ میں آیا ہے سو فلسطی در گئے کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پرواویلہ ہے اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہم پرواویلہ ہے ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا اے فلسطیوں تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے بلکہ مردانگی کرو اور لڑو اور فلسطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی کیونکہ تیس ہزار اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے اور خدا کا سندوق چھن گیا اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاز مارے گئے اور بنی امین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلہ میں پہنچا اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس کا دل خدا کے سندوق کے لیے کامپ رہا تھا اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرہ سنایا تو سارا شہر چلاہ اٹھا اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا اس ہلڑ کی آواز کے کیا مانی ہے اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا اور ایلی اٹھانوے برز کا تھا اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھی اور اسے کچھ نہیں سوجتا تھا سو اس شخص نے ایلی سے کہا میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے کیا حال رہا اس خبر لانے والے نے جواب دیا اسرائیلی فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی اور تیرے دونوں بیٹے ہفنی اور فینحاس بھی مر گئے اور خدا کا سندوق چھن گیا جب اس نے خدا کے سندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاتک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بڑھا اور بھاری آدمی تھا وہ چالیس برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا اور اس کی بہو فینحاس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا سندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خاوند مر گئے تو وہ جھک کر جنی کیونکہ درد زے اس کے لگ گیا تھا اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اسے کہا مت ڈر کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی اور اس نے اس لڑکے کا نام یقبود رکھا اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی اس لیے کہ خدا کا سندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خاوند جاتے رہے تھے سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خدا کا سندوق چھن گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی